اسلام علیکم فرینڈز اینڈ سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی لیکچرز اور آج ہم بات کریں گے انٹرڈکشن ٹو ڈیفرنٹ ٹیکس لاوز آف پاکستان اور یہاں پر ہم جو ہے جو بک یوز کر رہے ہیں وہ ہے کنسپشنل اپروچ ٹو انکم ٹیکس ٹیکسیئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کی کتاب ہے لیکن یہ جو ٹاپکس ہیں یہ تو ایسے ہیں کہ یہ آپ کو ایکزام میں آپ کی انٹرنشپ کے انٹرویو میں جوب انٹرویو میں ہر جگہ کام آئیں گے خاص طور پر اگر بگ فور میں آپ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ٹاپک کو سٹارٹ کروں میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا بک جو ہے ان کے آتھر ندیم بٹس آپ نے لکھی ہے اس کتاب کو آپ اگر واتس اپ نمبر جو نیچے دیا ہے آپ اس پر میسج کریں تو یہ بک ہم آپ کو ان کے بحاف پر فری آف کاسٹ پھیج دیں گے آپ ان ٹاپکس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان شورٹ ویڈیوز کو جو ٹوئنٹی فائی منٹ سے کم کی ہوتی ہے ہر ایک ٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں پریویس ٹاپک تھا لیکچر نمبر ون پوائنٹ ون اور چونکہ چپٹر ون تھا تو ون پوائنٹ ون تو یہ ہے لیکچر ون پوائنٹ ٹو اور اس کا پارٹ ون ہوگا اور پارٹ ٹو ہوگا کیونکہ اس کے اندر دو بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان لیکچرز کو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں یہ لیکچرز نہیں ہیں بیسکلی یہ وہ ویڈیوز ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ اگر اس ٹاپک پر آپ سے اگزیم میں پوچھا گیا ہے پریویس لی یا آپ تیاری کر رہے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ ہے آپ کی تو آپ کو یہ ٹاپک کیوں نہیں سمجھا رہا ہے یا آپ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اپلائی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ جو لوجک ہے جو آپ کو اگزیم پاس کرنے میں اور انٹیویو پاس کرنے میں ہیلپ کرے گی یہ یہاں ہم وہ ڈسکس کریں گے تو ٹیکسیشن سسٹم کا ٹاپک ہے یہ سی اے کے لیے بھی ایم بی اے سٹوڈنٹس کے لیے ایڈوان سب سٹوڈنٹس کے لیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے جیسے پریویس ویڈیو میں بات کی تھی اور اس ویڈیو کے نیچے آپ کو مزید فردر ویڈیوز مل جائیں گی جو جو انٹرسٹیڈ ہے مزید اس ٹاپک کو زیادہ ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنے کے لیے تو بیسکلی شروع کرتے ہیں جی کہ انٹردکشن ٹو ڈیفرنٹ ٹیکس لاوز آف پاکستان اور یہاں پہ اس بک میں ردیب بچ صاحب کی بک میں یہ ٹو پائنٹ و بریف اوورویو آف ڈیفرنٹ ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ٹیکسز اور دوسرا ٹاپک جو اس میں ہے ٹو پائنٹ ٹیکس ریلیف ان کروس بورڈر ٹرانزیکشن یعنی پاکستان سے باہر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں یا پاکستان سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور کہیں ہوں اور ختم ہوتی ہیں ان ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہم پارٹ ٹو میں دیکھیں گے اس وقت آپ لیکچر ون پوائنٹ ٹو دیکھ رہے ہیں پارٹ ون اور سب سے پہلے جو لوجیکل بات سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ڈیریکٹ ٹیکسز اور انڈیریکٹ ٹیکسز دو ٹیکسز کو مختلف ٹیکسز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آپ کہیں گے سر ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہیں تو خاص بات کیا ہے تو میں سٹارٹ اس طرح کروں گا کہ جو ایم بی ای سٹوڈنٹس ہیں اور ایم ایس کر رہے ہیں اکاؤنٹی فانہ سے ان کو کم از کم جو آپ کے ٹیکس لاوز فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یعنی کہ ایف پی آر جو ٹیکس لاوز امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو ٹیکس ک کرتی ہے ان کے نام پہ تاؤنا چاہیے وہ ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک انکم سپورٹ ایکٹ ٹو تھاؤزن تھرٹین کیپٹل ویلیو ٹیکس اس کے علاوہ انڈریکٹ ٹیکسز میں کسٹمز ایکٹ نائنٹین سکسٹی نائن اس کے علاوہ فیڈرل ایکس آئیس ایکٹ ٹو تھاؤزن این فائف سیلز ٹیکس ایکٹ نائنٹین نائنٹی تو یہ بیسیکلی ڈریکٹ اور انڈریکٹ ٹیکسز میں اور آئی سی ایم اے اور اور بھی پروفیشنل باڈیز کے حوالے سے بھی یہ مختلف ٹیکس سبجکس ہیں جو ایم بی اے والے بھی پڑھتے ہیں باقی لوگ بھی پڑھتے ہیں تو کم از کم آپ کو نام پتا ہونا چاہیے کہ ان ٹیکس لاؤز کا نام کیا آپ کے ملک میں اس وقت کون سا انکم ٹیکس کا قانون ہے سیلز ٹیکس کا قانون ہے اچھا اب ان کی لوجک کیا ہے تو جیسے میں آپ کو بتایا نے ڈیم بٹ صاحب نے بہت محنت سے ٹیبلر فارم میں اور ہر ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے اس کے کوئشن آ کانسرز بھی ہم ان لیکچرز کے بعد دیکھیں گے تو میجر جو مین جو کانسپٹ ہے جو لوجک ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزن ون کس چیز پر ٹیکس لگا رہی ہے تو یہ ٹیکس پیئر کی انکم پر ٹیکس لگا رہی ہے اور وہ اس طرح لگا رہی ہے کہ وہ اس کو ڈیفرنٹ ہیڈز آف انکم میں ڈیوائیڈ کری ہے انکم فرم سیلری انکم فرم پروپرٹی انکم فرم بزنس کیپٹل گینز اور اگر وہ ان میں سے کسی چار ہیڈز میں نہیں آتا تو انکم فرم ادر سورسز میں جو آئیڈ کری ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بیسک بات ایم ایس کے سٹوڈنٹ کو ایم بی ای کے سٹوڈنٹ کو یہ بھی ان کو بھی پتا ہونے چاہے اور اگر آپ ایون سی اے کا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ باتیں اگر جنرلی آپ کو پتا ہوں گے تو پرابلم نہیں ہوگا اور آپ اگر سی اے کا یہ پیپر کر رہے ہیں پیپر ٹو جو ہے تو یا آئی سی ایم اے میں اس کو پاڑ رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اب دو پوائنٹس کلیر اور جنرلی کے انکم پہ لگ رہا ہے اور انکم کو بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ جائے گیا اب ادھر سے سی اے سٹوڈنٹس کو اور پروفیشنل سٹوڈنٹس کو خاص طور پر انکریش کروں گا کہ اس ٹاپک کے ساتھ آپ نے اب لنک کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ انفرمیشن کا سورس and that is fbr.gov.pk یعنی آپ اس وقت fbr کی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں اور اس میں fbr میں نیوز وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ نے جن لوگ آئیرس پہ ریجسٹرڈ ہیں یا fbr معلومات پہ ہیں یا کسٹمز کے لیے وی باک پہ ہیں یا انہوں نے اپنے ایکٹیف ٹیکس پہ لسٹ پہ دیکھنا ہے نام یا کوئی آن لائن تو یہ آن لائن سرویسز تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اس ٹاپک سے جو ابھی ہم کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکسز آف پاکستان اور اس میں ڈیریکٹ ٹیکس کے حوالے سے ڈیریکٹ ٹیکس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکس جو ٹیکس پیئر خود پے کرتا ہے تو انکم ٹیکس جو ہے وہ ہر سال ٹیکس پیئر خود پے کرتا ہے اور یہاں پر آپ آئیں گے اس بلو آلے باکس میں تو انکم ٹیکس بیسکس پر جب آپ کلک کریں گے تو میں آپ کو ایک دو اور پوائنٹ بتاؤں گا جو اس ٹاپک کو آپ کو ایک زبردست جو ہے نا سٹارٹنگ پوائنٹ دیں گے جہاں سے آپ پھر آگے انہی چیزوں پر جب کام کریں گے تو آپ کو ایک تو آپ ایف بی آر کی ویب سائٹ پر آنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی تھیورٹیکل نالج کو پریکٹیکل نالج کے ساتھ پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا شکر دیا بجائے کہ آپ ویٹ کریں کہ آپ آرٹیکل شپ شروع ہو یا آپ کسی کمپنی میں جاب سٹارٹ کریں تب ہی آپ دیکھیں اور اس وقت آپ کو پریشانی ہو تو ابھی سے اپنی سٹوڈنٹ یا ایکیڈیمک لائف میں اگر پارٹ ٹائم بھی آپ سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ کو بتانا جائے انکم ٹیکس بیسک میں ایک تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ یہ جو ٹیکسبل انکم � ایڈز آف انکم یہ جو ٹرمز ہیں یہ وکیبلری جو ہے آپ ریڈ ضرور کریں اور بے شک آپ کو بالکل بھی سمجھنا ہے کہ ٹیکس یر یا سپیشل ٹیکس یر کیا ہے لیکن آپ چونکہ اور یہ ویڈیوز بنی ہیں ان لوگوں کے لئے جو اب فرس ٹائم ٹیکس کا سبجکٹ پڑھ رہے ہیں پروفیشنل سٹیڈیز میں بھی اور ماسٹرز کے لیول میں بھی تو یہ جو ٹرمز ہیں ان کو آپ اپنی ایوری ڈی کوشش کریں کہ ان کو ٹائم ٹو ٹائم یہاں سے بھی ریڈ کریں اور جو بھی آپ کا طریقہ ہے آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں بک میں لکھتے ہیں یا ویسے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہیڈ آف انکم جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سیلری انکم فرم پروفیشنل ایک تو یہ دوسرا جو ڈیفرنٹ قسم کی انکم ٹیکس لاو میں ایکٹیوٹیز ہیں جیسے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ویڈھولڈنگ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا جو لوگ ٹیکس فائلنگ کرتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں انکٹیو ہو جاتے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس ریٹس اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو بتا ہونے چاہیے کہ میں سپلائر کو پیمنٹ کر رہا ہوں یہ سب چیزیں یہاں پر گیون ہیں انکلوڈنگ یہ ایسٹ ڈیکلریشن سکیم وغیرہ بے شک یہ دوہزار انیس کی ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ جب آرٹیکل شپ کر رہے ہیں یا جب آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہو تو دوہزار انیس کے کیسز آپ دوہزار ستائیس میں دوہزار تیس میں آپ کو جو ہے نہ ڈیل کرنے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ valuation of immoval property تو ایک تو یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی بنائے گا میں واپس بک کی طرف جاتا ہوں اور آپ کو وہ basic logic جو ہے کہ بھائی انکم پر تو ہے اور مختلف انکم کے مطابق ٹیکس کیلگل ہے لیکن اس کی different aspects اس کی vocabulary سے شروع ہوتے ہوئے کہ taxable income کیا ہے tax year کیا ہے یہ چیزیں آپ کی بیس بناتے جائیں گے آگے چلتے جائیں income support act 2013 یہ ایک اور tax ہے جو direct taxes میں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پیہ کرنا ہے کس نے پیہ کرنا ہے وہ شخص جس کی wealth 1 million سے زیادہ ہے اور اس کے net movable wealth جو ہے 1 million سے زیادہ ہے تو 0.5% یہ اتنا زیادہ practice نہیں کیا جاتا پاکستان میں لیکن جو ہے کبھی بھی یہ important ہو سکتا ہے اس میں logic یہ ہی ہے کہ income support آپ کہیں گے کہ FBR کی website پہ بھی وہاں بھی اس کا قانون موجود ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کا interest ہے تو basically آپ واپس home page میں جائیں گے اور یہ tax ایک طرح سے ان لوگوں پہ لگا رہا ہے جن کے پاس wealth موجود ہے اب میں آوں گا یہاں پہ اور یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ یہ act تھا تو میں یہاں FBR کی home page پہ آوں گا ایکٹس میں آوں گا اور ایکٹس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ایکٹ اگر مل جاتا ہے تو ہم اس پہ click کریں گے یا 2016 کا ایکٹ ہمیں مل گیا ورنہ تو ہم اس کو google بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایکٹ سامنے آ جائے گا جب آپ اس طرح laws کو practically go online دیکھیں گے تو آپ کو بہتر understanding ہو یاد رکھیں کہ چونکہ خاص طور پہ سی اے کے exams میں اس chapter سے questions آتے ہیں تو یہ وہ topic ہے جو definitely آپ ignore کریں گے یا اس پہ تو ابھی تک کوئی question نہیں ہے ایسا ہی ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ prime suspect ہے آپ کے اس next spring جو ہے September 2023 میں جو آپ کا exam ہو رہا ہے یا اس کے بعد والا جو جو topics آپ چھوڑے کیونکہ questions اتنے زیادہ مختلف topics پہ بن جاتے ہیں کہ پھر topics ختم ہونا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ topics جو examine نہیں ہوئے وہ بھی سامنے آتے ہیں تو income support act کی logic یہ ہے کہ اگر آپ کی net movable wealth اب net movable wealth کیا چیز ہے اس کے لیے آپ کو then again پتا ہونا چاہیے کہ wealth statement کیا ہے اس کو کیسے بنانا ہے تو ابھی تو possible نہیں کہ دو minute میں آپ کو سمجھا دے لیکن آپ اگر ایسا بھی کرنا شروع کر دیں کہ کن topics میں آپ کو کون سی چیز سمجھنا ضروری ہے کیونکہ جیسے یہاں پہ income اور اس کے heads اور اس کی calculation سمجھنا ضروری ہے اسی طرح اس subject میں بھی اس tax میں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ net movable wealth کیسے calculate ہوتی ہے اور جو ہے اس پہ اور اگر وہ one million دس لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے تو اس پہ point five percent اور اس پہ definitely question جو ہے آئے گا اور آگے چلیں گے تو اس law کے حوالے سے اس book کے اندر material وغیرہ given ہے اس پہ ہم discussion کریں گے interesting چیز کہ اس سال یہ capital value tax بڑا important بن گیا ہے یہ وہ tax ہے جو taxpayer نے خود pay کرنا ہوتا ہے جب وہ کوئی motor vehicle اپنے نام پہ register کرتا ہے کوئی immovable property اپنے نام پہ register کرتا ہے یا کوئی shares listed company کے جیسے آپ کے پاس نیسلے وغیرہ listed companies ہیں پاکستان stock exchange پہ ان کو جب purchase کرتا ہے تو یہ tax بھی pay کرتا ہے اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا اپنے parents سے بڑوں سے جب وہ immovable property لیتے تو کہتے ہیں ہم اس میں income tax بھی پہ ہو رہا ہے اس میں stamp duty بھی پہ ہو رہا ہے اس میں capital value tax بھی پہ ہو رہا تو taxes بھی کوئی اگر ایک کروڑ کی property ہے تو سات آٹھ لاکھ روپے taxes بھی بن جاتا ہے بشرتے کے مندہ فائلر ہو تو capital value tax کا scope جو ہے اس سال بڑھا دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس سے سوال definitely September 2023 کے paper میں بھی آ رہا ہے اور وہ یہی پوچھیں گے کہ کون کون سے نئے assets جو ہے اس سے resident person کا جو ہے resident person کے foreign assets بھی اب اس capital value tax میں add کر دی گئے تو i hope کہ آپ logic بھی سمجھ رہے ہیں ہم نے وہ taxes جو directly taxpayer pay کرتا ہے ان کی بات بھی کر لیں یہ top یہ بھی آپ کو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر capital value ہرنا تو گوگل کر کے ایف بی آر کی ویب سائٹ ہی آپ کو ملے گی لیکن ایف بی آر کی ویب سائٹ پر اگر آپ کو نئے بھی ملتا تو گوگل کریں گے تو capital value tax کا پیج ایف بی آر کا نکل آئے گا اور وہاں پر آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اب capital value tax کے دو قانون ٹھیک ہے اور وہ جو دو قانون ہیں ان کا difference بھی پوچھا جا سکتا ہے تو اس chapter کو ignore کرنا جو ہے کہ کہتے ہیں وہ بات ہے کہ آپ اپنے جو strategy ہے اس کو کمزور بنا رہے ہیں exam کی strategy job آپ جوب میں بھی پوچھا جائے گا اچھا جی capital value tax پر بتائیں اب آپ نے سنا ہی نہیں ہے یا صرف آپ نے یہ پڑا ہوا تھا تو آپ کہیں گے کہ جی ہاں جی ایک tax ہے جو different assets کی purchase پر دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی کون سے assets کوئی نئے assets اس میں add ہوئے ہیں اور resident کے حوالے سے non resident کے حوالے سے تو یہ سب چیزیں important ہے finance act 2023 چلتے ہیں finance act کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا home page پر چلتے ہیں capital value tax اس کے اندر چلیں دوم لیں گے ہو سکتا ہے کبھی کبار ہوتا ہے کیونکہ time short ہے آپ کو less than 25 minutes میں یہ topic cover کر آنا ہے تو یہ جو finance act 2023 ہے یہ نیا آیا اور finance act 2022 نے capital value tax قص کو بڑھا دی اور دو قسم کے capital value tax ہو گئے ہیں اور اس طرح کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں اس chapter کے reference اور پھر track رکھنا ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے اور نیا جب finance act تو آئے آپ کے exams اب آپ نے ایک دفعہ آپ سی اے میں آگئے آئی سی اے میں آگئے ایمس کر رہے ہیں ایم بی اے کر رہے ہیں تو بجٹ کم از کم اگر بجٹ کی تقریر نہیں بھی سنتے تو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر آکے finance act کو ایک نظر ضرور تھوڑا time آپ نے دینے کیونکہ وہ جو چیزیں new add ہو رہی ہیں وہ آپ سے expect کی جائیں گی as a cfo as a module f student یا اپنا جو آپ کے اور سب papers ہیں اور ویسے بھی یہ اب آپ کی responsibility ہے کہ اب جب آگے آپ جائیں گے آپ چاہے practice کریں اپنی consultant کے طور پہ یا cfo ہو یا ceo ہو تو یہ سب باتیں تو time آہستہ کم ہوتا جاتا ہے تو جتنا آپ time ان چیزوں کو اپنی habit بنا سکتے ہیں اتنا اچھا ہوگا ٹھیک ہے جی واپس چلتے ہیں کتاب کی طرف کے اب کون سے taxes رہ گئے indirect taxes کا مطلب ہے کہ جو taxes initially کوئی اور پہ کرتا ہے اور پھر وہ جو شخص وہ goods یا services consume کر رہا ہوگا اور یہاں ہم صرف goods کی بات کریں گے کیونکہ جو services کی consumption ہے اس کے tax law جو ہیں وہ provinces جو ہیں نا provinces لگاتی ہیں اور اگر آپ fdr کی ویب سائٹ پہ آجائے تو یہ جو سارے ہیں government of Punjab government of سندھ یہ وہ provincial tax authorities کی ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے جہاں پہ پنجاب revenue authority سندھ کے پی کے بلوچستان وغیرہ وغیرہ تو services جو ہیں وہ لگاتی ہیں provinces اور جو goods ہیں goods پہ جو tax ہیں indirectly وہ لگاتے ہیں federal government fbr customs act کا main logic یہ ہے کہ جب بھی آپ goods import کریں گے یا export کریں گے پاکستان سے تو ان پہ custom duties لگے گا import کے time وہ custom duties one percent five percent fifty percent ہو سکتی ہے export کے time normally وہ zero percent ہوتی ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں آپ کے مل سے باہر جائیں اور foreign currency reserve آپ کے پاس آئے custom duty کا بہت detailed قانون ہے اس کے بہت سارے rules ہیں اس میں ہر ایک goods and services کی code دیا ہوتا ہے جیسے آپ charter accounts بناتے ہیں financial accounting میں ویسے ہیں تو یہ کافی اور جو لوگ clearing agents اور جو لوگ customs کا کام کرتے ہیں وہ full time یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ملک میں چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور پھر آپ دیکھیں government impute duties کم کر رہا ہے زیادہ کر رہا ہے اس کی logic یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کی consumption government چاہتا ہے کہ کم ہو ان کی import duty بڑھا دیتا ہے جیسے mobile phones وغیرہ ہوں یا کچھ بھی ہو گاڑیاں ہوں تو جس کی import duty بڑھے گی وہ جو ہے اس کی import کم ہو جائے گی جن کی import وہ free کرنا چاہتے ہیں یا encourage کرنا چاہتے ہیں تو وہ solar panels ہیں electric گاڑیاں ہیں ان کی import duty کم کر دیتے ہیں zero کر دیتے ہیں اور luxury goods وغیرہ یہ سب detail پھر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو fbr کی ویب سائٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ main homepage پہ fbr.gov.pk پہ آکے customs کا ایک detailed block بنایا ہے اس میں customs basics جیسے ہم نے income tax basics کیے تھے اس میں آپ click کریں اچھا اب آپ دیکھ لیں آپ ms کے student ہیں آپ کہیں گے sir اتنی detail میں جانے کا کیا فائدہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں میں آتا ہوں ادھر direct آپ کے ایسے بات پہ جو آپ کو interest کر سکتا ہے mobile devices کو regularize کرنا custom duty والوں کا کام ہے اور کہتے ہیں نا جی custom اس پہ pay ہو گیا ہے نئی pay ہوا آپ باہر سے ڈیوائیس لا رہے ہیں آپ کو gift مل رہے ہیں کہاں جائیں تو customs office جانا ہوتا ہے fbr اور یہاں پہ وہ rules regulations دی ہیں اگر آپ تھوڑا پڑھ لیں گے تو کسی کو guide کر لیں گے یا اپنے custom tax تو شاید آپ کو پھر بھی pay کرنا پڑے لیکن اگر آپ کو پتا ہوگا کہ mobile phones پہ کس طرح سے tax calculate ہوتا ہے کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کسی certain types of mobiles کو exemption ہو certain کی category فرق ہو تو کچھ بچت بھی ہو سکے آپ شاید کر سکے اگر آپ کو اس طرح پتا ہو تو اس طرح جو ہے home page سے custom basics میں آئیں گے اور یہاں دوسری بات تو important ہے یہ جو terminology ہے collector duty importer vehicle اور یہ پھر customs act 1969 اور custom rules 2001 یہاں پہ دیا ہوئے ہیں اب آپ پر ہے کہ آپ ایزا اپنی general knowledge پڑھانے کے لئے یا exam میں ایک question جب customs پہ آئے یا اس topic پہ آئے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھنے کے لئے کیونکہ یہاں دیکھیں بہت سارے اور activities import export travel guide vehicles کل کو اب اور اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ نے see a پورا کر لیا تو تب آپ کو بتا چلے کہ vehicle کیسے import کرتے ہیں export کرتے ہیں یا اس میں customs والوں کا کیا رول ہوتا ہے ہو سکتا ہے ابھی آپ ایم ایس کر رہے ہیں آپ کو gift ملتا ہے بار سے یا آپ کسی friend کو help کرنا چاہتے ہیں یا family member کو help کرنا چاہتے ہیں definitely اگر آپ ابھی سے یہ practical جو ہے نا quality show کرنا شروع کر دیں گے تو کہیں گے بیٹا آپ c.a.s.i کر رہے ہیں آپ ایم ایس اکاؤنٹنگ بہت اچھی پڑ رہے ہیں بجائے کہ آپ صرف result card دکھائیں اس سے آپ کا interest بھی بڑے گا اور آپ اگر vehicle پہ کچھ دس بیس پچاس ہزار save کر سکیں گے اپنے uncle کا اپنے dad کا تو وہ آپ کی بات پھر future میں اچھی طرح مانیں گے واپس چلتے ہیں کتاب کی طرف جی اور time بھی complete ہونے لگا ہے federal excise act کا concept یہ ہے کہ یہ manufacturing پہ لگتی ہے اور ہر قسم کی manufacturing یا production پہ نہیں لگتی certain ہے اور اس کو customs act کے ساتھ جو ہے جوڑا جاتا ہے اور اس میں جب آپ export کرتے ہیں تو اس پہ federal excise duty zero percent ہوتی ہے لیکن جو manufacture کرتے ہیں اور locally consume ہوتی ہیں چیزیں electronics ہیں اب اس میں beverage وغیرہ جو ہے recent budget میں cold drinks وغیرہ پہ federal excise duty cigarettes پہ بہت زیادہ لگائے گئی ہے تو logic یہی ہے کہ یہ وہ taxes ہیں جس سے آپ production کو control کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک چیز society کے لئے بری ہے cigarettes ہو گئے یا cold drinks ہو گئے تو اس کی production آپ اس طرح production پہ tax لگائیں گے pay تو وہ کرے گا جو وہ cold drink پیے گا لیکن اس کی cost پڑ جائے گی اگر سو اور روپے کی وہ تھی تو وہ ایک سو بیس روپے ایک سو چالیس روپے کی ہو جائے گی تو federal excise duty ہو یا sales tax act ہو ساروں کا کام ہوتا ہے control کرنا economic activity اور ان کو fiscal policy بھی کہتے ہیں اس fiscal policy کے حوالے سے میں آنے والے topics پہ بات کروں گا جو directly linked ہیں physical policy کے ساتھ ابھی module cia کے students ہو icma کے ہو یہ چیزیں آپ کو پتہنے چاہیے کہ کون سا act کس logic سے ہے اب آم آتے ہیں sales tax پہ اور یہاں جو ہے پھر اگلا topic جو ہے part two میں دیکھیں گے cross border transactions sales tax کی logic یہ ہے کہ ملک میں جو پوری جو supply chain ہے اگر آپ اپنے sales tax act کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو اپنے آپ نے supply chain management میں repeat کر دوں supply chain management کا topic جو ہے نا اس کی آپ کو basics پتہ ہو رہی ہے basically نسلے پانی ہے اب وہ کیسے produce ہوتا ہے manufacturer کے site پہ manufacturer پھر wholesaler dealer distributor سے ہوتے ہوئے retailer تک کیسے پہنچتا ہے اور even اگر وہ لوگ آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں نسلے کا پانی تو وہ کیسے پورا process ہے وہ اس کو supply chain کہتے ہیں اس پہ کیا rate لگتا ہے اور مختلف products ہیں جن پہ مختلف rates لگتے ہیں پاکستان میں جو goods import ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ نا صرف custom duty لگتی ہے بلکہ sales tax بھی لگتا ہے اور پاکستان میں جتنی بھی taxable supplies ہیں جو registered person کر رہا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے سر یہ تو ہمیں تو نہیں سمجھا رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں basically جو بھی supply chains ہیں چاہے وہ goods and services مطلب وہ food items کی ہیں electronic goods کی ہیں وہ tractors ہیں گاڑیاں ہیں کوئی بھی چیز جو یا تو ہم لوگ جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں وہ consume کرتے ہیں یا وہ لوگ جو business میں ہیں جیسے computers ہو گئے aces ہو گئے وہ business اس کے business customers بھی ہوتے ہیں اس کے residential customers بھی ہوتے ہیں تو یہ پوری جو وہ item باہرمول سے یا پاکستان میں produce ہو کے آپ کے گھر تک یا آپ کے business premise تک جو پہنچتا ہے اس کو supply chain management کہتے ہیں اس میں بہت ساری companies involved ہوتی ہیں لیکن جو goods والا portion ہے اس پہ جو tax لگتا ہے جو وہ goods move کرتے ہیں اور standard rate 17% ہے اس کو sales tax act کہتے ہیں اگر ہم FBR کی طرف واپس جائیں تو home page پر جائیں تو میں آپ کو encourage کروں گا کیونکہ اس سے آپ کو کافی سارے businesses کی supply chain پتہ چل گئے گی تو آپ جب interview کے لئے بیٹھیں گے تو آپ exactly بتا سکیں گے اگر وہ distributor ہے fast moving goods کا یعنی جیسے Nestle کے products ہیں وہ تو آپ ان کو exactly بتا سکیں گے income tax law کیسے آپ پہ لگتا ہے sales tax آپ پہ کیسے لگتا ہے یا آپ اگر کسی electronic appliance کے manufacturer کے پاس ہیں تو sales tax کے حوالے سے آپ اس کو بتائیں گے اور جو ہے آپ نے چونکہ صرف law نہیں پڑھا ہوگا آپ نے ایک طرح سے مختلف sectors یہ sectors ہوتے ہیں energy sector ہوتا ہے consumer sector ہوتا ہے real estate sector ہوتا ہے اور اس کے اندر پر industries ہوتی ہیں یہ سب آپ جو ہے concepts اپنے develop کریں گے تو آپ کو in laws اور یہ جو آپ کے باقی subjects ہیں accounting ہے وغیرہ وغیرہ ہیں وہ سب سمجھنے میں آسانی ہوگی تو sales tax کے حوالے سے sales tax basic میں جو ہے آپ جائیں گے FBR کے main home page پہ تو یہ آپ کو کافی اچھے طریقے سے sales tax کے basic بتائے گا اب then again یہ مختلف terminology exempt goods output goods اس کے علاوہ register کس نے ہونا ہے کس نے sales tax return file کرنی ہے active کیسے ہوں گے sales tax میں refund آپ کیسے رہیں گے sales tax record یعنی کہ businesses basically sales tax government کو pay کرتی ہیں اور پھر final consumer چاہے وہ آپ اور میں گھر بیٹے ہوئے ہیں یا کوئی business man ہے وہ جو final consumer ہے وہ اس کو sales tax کو pay پورا کا پورا پھر وہ pay کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ کہتے ہیں یہ terminology ہے تو یہ سب چیزیں مقصد ہے کہ آپ کو logic سمجھ آئے آپ interest لیں آپ دیکھ رہے تھے lectures یہ تھا lecture one point two یعنی کہ different taxes یہ part one تھا part two میں ہم cross border transactions کے حوالے سے بات کریں گے آپ کے help کے لیے اس ویڈیو کے نیچے مختلف جو ہے ویڈیوز مزید study ریکلے دی ہوئی ہیں ٹیکس دوستی چینل کی اس میں ms mba students کے لیے separately دی ہوئی ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی بھی subject کو یا ms کو c a سے کم سمجھا جائے یا c a میں سے لیکن basically examination کی requirement جتنی regress ہوتی ہے اتنا آپ کا جو vision ہے world view اور آپ کا جو اس topic کے بارے میں interest ہے اور وہ اتنا زیادہ ہونا چاہی ہے تو fbr کی website پر یہ ساری facilities جب آپ avail کریں گے تو آپ کو کافی ساری چیزیں پتے چلیں گے کیونکہ جب exam کا paper set ہوتا ہے تو وہ کافی c a میں اور پھر advanced level module f کی طرف جاتے ہوئے یا جو نہیں وہ ہیں یا پھر icma میں بھی یہ سب جو ہیں کافی demanding ہوتے ہیں وہ expect کرتے ہیں کہ آپ کو supply chain management اس industry کا supply chain کا بھی پتا ہوگا اگر کچھ specific question آیا ہے ورنہ کچھ general question آیا ہے تو وہ law کے ساتھ ساتھ آپ سے اور بہت کچھ بھی expect کرتے ہیں آپ سے next video میں ملاقات ہوگی thank you very much آپ اپنے comments نیچے دے سکتے ہیں اس video کے question پوچھ سکتے ہیں whatsapp number بھی دیا ہوا ہے اور introduction to different taxation laws of Pakistan cross border یعنی double taxation treaty وغیرے کے حوالے سے next video میں بات ہوگی تاکہ ہم اس پہ بھی اچھی comprehensive بات کرسکے اور آپ کچھ سیکھ سکیں thank you براہ